موسیقی موسیقی کسی بھی ملک اور معاشرے کی پہچان اس کی ثقافت، تہذیب، رسم و رواج، فنون لطیفہ، علاقائی کھیل اور قدیم ورثہ ہوتا ہے موسیقی پاکوہند کے لوگوں کی رگ و پیہ میں دوڑتی ہے برے سغیر میں موسیقی، قوالی کی شکل میں مذہب سے بھی وابستہ ہو چکی ہے مگر پاکستان میں اصل فن موسیقی ناقدری کا شکار ہو رہا ہے مدھر تانوں کی جگہ حیجان خیز میوزک لے رہا ہے ثقافتی تبدیلی کی ذت میں موسیقی بھی آ چکی ہے جس کا خمیازہ پاکستانی قوم بھی بھگت رہی ہے تاہن دوسری جانب آج بھی پرانے کی گانے، غزلیں، قوالیاں اور قافیاں وغیرہ سن کر روح پر سرور تاریخ ہو جاتا ہے موسیقی، شائری اور آواز رگ و فے میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے اروج کی جانب جا رہی ہے مگر پاکستان میں شاید یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تقریباً ہر شعبہ تنزلی کا شکار ہے خصوصاً موسیقی کا شعبہ تو بری طرح زوال پذیر ہے تبلہ جنوبی ایشیا کا ایک معروف آلہ موسیقی ہے جو کلاسی کی اور مذہبی موسیقی، جنوبی ایشیای ممالک اور ہندوستانی کلاسی کی موسیقی کا خاصہ ہے موسیقی کا یہ آلہ دو حادثے بچائے جانے والے چھوٹے ڈھولوں پر مشتمل ہوتا ہے جو مختلف جسامتوں میں لکڑی کی کئی قسموں سے تیار کیا جاتا ہے لفظ تبلہ، عربی زبان سے مستعار لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ڈھول ہے تبلے کی بنیادی طور پر تین سے چار اقسام ہوتی ہے چھوٹے تبلے کو دائیں اور بڑے کو بائیں کہا جاتا ہے ابتدائی طور پر تبلہ رقص و سرور کی محفروں کے لیے مقصود تھا لیکن اب یہ کلاسیکل رقص کا جزوے لازم بن چکا ہے تبلے کو ہندوستانی موسیقی میں مختلف انداز اور طرز پر استعمال کیا جاتا ہے تبلے کے آغاز اور اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک تبلہ ساز کا کچھ یوں کہنا تھا میر کسرو دور جو گئے میرے سامنے اٹھ نو سو سال ہو گئے یہ تبلے جو بج رہے تیک ہے تو مارا باپ دادے سے یہ تبلہ ہم بنا رہے ہیں پینڈ درونکل ہے وزیر آباد کے ساتھ مارے باپ دادا ادھر کے ہیں میرے سامنے دسویں بارویں پیڑ میں ہم تبلے بنا رہے ہیں بناتے رہے ہیں بیسیکل یہ نا جو کام ہے نا اندو مذہب کا کام ہے یہ وہ بابا قیمدن سید ہے ان کی دعا سے یہ تبلہ ہم بنا رہے ہیں تبلہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں تبلہ مختلف جسامتوں میں لکڑی کی کئی قسموں سے تیار کیا جاتا ہے آم شیشم اور ٹالی کی لکڑی سے تیار ہونے والے ڈھول کے سانچے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے تبلے کا سانچہ تیار کیا جاتا ہے جسے چٹو کہا جاتا ہے اس کے بعد بکرے کی خال کو چونہ لگا کر پانی میں بھگویا جاتا ہے پھر دونوں ہاتھوں سے خال کے بال کھنچ جاتے ہیں اور پھر رمبی سے خال کو صاف کر کے سوکھنے کے لیے لکڑی کے تختے پر ڈال دیا جاتا ہے خال خوشک ہونے کے بعد اس کو تبلے میں گائے کی چمڑے کی مدد سے پرویا جاتا ہے اس عمل کا ملی کہتے ہیں پروونے کا کام سوے سے کیا جاتا ہے لکڑی کی گھٹیاں رکھ کر تسمے سے قس کر تبلے کی آواز بنائے جاتا ہے وٹی کی مدد سے سرکہ اُبھار برابر کیا جاتا ہے اس حوالے سے تبلہ بنانے والوں کا کہنا ہے ایک تبلہ چار دن میں تیار ہوتا ہے یہ بکرے کی کھال ہے یہ ہے اس کا کمال ہے یہ لگتی ہے پھر یہ بنانا پڑتا ہے پھر جا کے سوکتا ہے پھر یہ ڈالنی پڑتی ہے چونہ میں نے ڈالا ہے چونے کا پانی بنا کر سمجھو دو کلو چونہ ہے بارہ کلو پانی ہے اس میں تین چار دن ڈبوہ دے رہی ہیں پھر وہ ساف زمبی سے ساف کریں گے پھر وہ پھٹے آنے والا سی تاندیا آنگے تبلہ بنانے کے آخری مرحلے میں سیاہی لگائی جاتی ہے جس کے لیے زنگ آلود خوکھلا لوہا پیسا جاتا ہے اسے چور لوہا بھی کہا جاتا ہے پیسنے کے بعد اس کو لوہے کی چادر پر وٹی سے ملا جاتا ہے میدے اور نیلے تھوتے سے لیوی بنائی جاتی ہے جس میں سیاہی ملا کر تبلے پر لیپ کیا جاتا ہے اور پانچ بار لیپ اور رگڑائی کے ساتھ تیاری کے بعد تبلہ دوکانوں تک پہنچا دیا جاتا ہے تبلہ بنانے کا یہ عمل دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مشکل بھی ہے لیکن تبلہ بجانہ بھی کوئی آسان کام نہیں تبلہ بجانے کے لیے انگلیوں کی پوروں اور ہتھیلیوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تبلے میں تین سے چار بڑے سر ہوتے ہیں فن موسیقی میں دل کی حیثت رکھنے والے تبلے کو بجانے کا ہنر سیکھنے میں برسوں لگ جاتے ہیں تبلے کے سروں کے بارے میں دکاندار کا کہنا ہے یہ چار سر ہیں ہوتے تو بارہ سر ہیں تبلہ بجانے کا ہنر تنزلی کی طرف جا رہا ہے مگر ایسا ہی تبلہ بجانے کا ماہر استاد اپنی مہارت دکھاتے ہوئے اپنے زوال اور اروج کی داستان سناتا بھی دکھائی دیتا ہے جتنے بھی آرٹس ہیں ان کے یہ کام کیا ہے گوشی ہاں ہیں سنگریں ہیں جہنس سنگریں بھی ہیں لیڈی سنگر بھی ہیں لیکن وہ ہمیں سیلری کیا دیتے ہیں تھوڑی سی سیلری دیتے ہیں جو ہمارا تھوڑا سا مسئلہ جانا حال ہو جاتا ہے ایک آرٹس ہے اس کے گھر میں دس بیس جیز کھانے والے ہیں وہ کیا کرے گا ہم نے تو یہی کام سیکھا ہے ہم نے دوسرا کام سیکھے ہوتے تو ہم چلو کوئی اچھی جوب ہوتی تو چلو کوئی نو ٹینشن کی لیکن اب ہماری جوب ہی یہ ہے ہم کیا کریں ماضی میں اروج دیکھنے والا یہی فنکار آج رکشہ چلا کر اپنی روزی روٹی چلا رہا ہے سر مجبوری کی خاطر چلا رہے ہیں کہ ہمارا بسکل کم تو مسئلی کی آرٹس ہے ہم تو ہم ایدر مجبوری کی طرف کے گھر میں آٹا نہیں ہے تو رشاہ چلا کے آٹا لے کے جانا ہے کیا کریں گے چوری تو نہیں نہ ہم کر سکتے ہماری مسئلی بند ہونے میں ہم بہت ضلیل ہو رہے ہیں بہت پرشان ہو رہے ہیں ہم رشاہ رشے پر چڑے ہیں رشاہ بھی کبھی سواری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ثقافت کے بچاؤں کے لیے کلچرل پالیسی بنانی کی ضرورت پر ضرورت دیتے ہوئے دکاندار نے کہا کہ فیل وقت تو ہمارے کلچر کی منسٹری بھی نہیں ہے سرکار کو چاہیے کہ ان اساترہ کا کوئی وظیفہ مقرر کریں یہاں صرف ایک ادارہ لوگ ورسہ موجود ہے لیکن ہر شہر میں اس طرح کے اداروں کے قیام کی ضرورت ہے تبلہ نوازی ہماری ثقافت کا قدیم ورسہ ہے حکومت کو چاہیے کہ فن نے تبلہ نوازی اور تبلہ سازی کی پذیرائی کے لیے فوری اقتماد کیے جائے تاکہ ملک میں اس فن کو محفوظ کیا جا سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا